موسیقی اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے وہ قذاب ہوں گے وہ دجال ہوں گے وہ سچے نہیں ہوں گے لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں بھنسیں گے خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعویدار کھڑے اسود انسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اب ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں مسیلمہ قذاب اب دنیا سے تشریف لے گئے اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اے ان دونوں میں جنگ ہو گئے جنگ ہو گئے ایک جھوٹا نبی ایک جھوٹی نبی ہے اس نے مسیلمہ کا ذات بہا جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالا کی ہوتا ہے کوئی کملہ تا نہیں ہوتا دیر سارا سیانہ ہوندہ ہے پر پٹڑی تو لے جاندہ ہے تو جب لشکہ رامنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبیہ سے کہا میرے ساتھ مذاکرات کرو ہو سکتا ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے مذاکرات ہوئے اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا اس سے نکاح کر کے باہر نکلا اعلان کیا کہ بھئی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ دو نمازیں معاف ہو گئیں ایک فجر کی اشک صرف تریا نمازہ رہ گئی ہیں تو ایزے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا کادیان سے بہت سے ہمارے نسل کے لوگ بچارے ساتھا لوہی میں بھنس گئے اور یہ ہماری بدکسنا دی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے بتا نہ سکے تو اللہ کے نبی ایک بدو گزرا شاید آپ بچوں نے گوہ نا دیکھی ہو کس نے گوہ دیکھی لیکن ہاں عرب یہ کھایا کرتے تھے یہ عرب کے سہرائی لوگوں کی پسندیدہ غزہ تھی سامتہ ویکھی نہیں جانتی لیکن ہمارے یہ جو یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں اس نے افتو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے وہ جب اس نے دیکھا نا تو ایک آدمی سے کہنے لگا یہ کون ہے یہ کس کی محفل اس نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا کہنے گا تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے اور ساری قوم کو توڑ دیا سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا اور کچھ اور ایسے دو چار لفظ بولے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں گھومنے لگیں غصے سے کہلیں گے یا رسول اللہ اجازت ہے میں سر اللہ کو پاسے کروں سبحان اللہ اور جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں رب میرے عزیز اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے صبح ہی نہیں ہو رہی آپ نے کہا عمر تمہیں پتہ ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے باقی وہ سب کچھ ہوتا بس نبی نہیں ہوتا قاد الحلیم ان یکون نبیہ قاد الحلیم ان یکون نبیہ عمر حلیم سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں حلیم سارے اخلاق وہ ایک سو ہیں یا ایک کروڑ ہیں تو ایک چھتری میں آ جائیں جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے سارا دین ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں تاب نے کہا تمہیں عمر پتہ ہے کہ حلم رکھنے والا اخلاق والا درگزر کرنے والا ماف کرنے والا اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے اور باقی وہ سب کچھ ہوتا ہے یہ نہیں کہا تحجد پڑھنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے جہاد کرنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے اب سارے عمل کٹھے کرو جہاد ہے حج ہے تولیغ ہے نماز ہے روز ہے ذکر ہے تلاوت ہے تسبیح ہے ایک ایک اور زندگی گزری ہے اس راستے میں یہ اسلام کا سب سے حسین چپٹر ہے سب سے حسین درس ہے یہ اسلام میں لباس ہے آپ سب بچے میرے سامنے کم بیٹھو میں آپ کے سامنے کم بیٹھ ہوں آسانی سے کم میں لباس پہنا ہوا ہے لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں لباس لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں جانور پن ہے خوبصورتی کوئی نہیں خوبصورتی لباس میں ہے جتنا کوئیڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنہ ختم کر کے رکھ دی نہ وہ ماں رہی نہ بیوی رہی نہ بہن رہی نہ بیٹی رہی کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک گرل فرنڈ ہے ایک ٹیشو پیپر ہے جب جی پھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا تو اچھے اخلاق میرے چھو انسانی جسم کا لباس ہیں لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آسکتے ہیں نہ ڈاکٹر صاحب باہر آسکتے ہیں نہ بادشاہ سلامت باہر آسکتے ہیں اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناو گے یاد رکھنا اچھے اخلاق والا اور نبی صرف نبوت کا فرق آپ نے کہا ارے میرے دوست آپ کو ان سے کیا گلہ ہے بڑھا ایزی آپ میرے مجلس میں آکے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں وہاں کے کہنے لگا تجھے باتیں بنانے آتی ہیں وہ رسی کھولی گوھ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے کہنے لگا لَأُمِن حَتَّى يُومِنَهَا دَبْتَبْ بَبْ گوھ کو کہتا ہے یہ گوھ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا اوہ مطمئن ہے کہ مویا تب بندہ نہیں بول سکتا تو اس کی تو بولنا ہے تو جنگی نہیں بولندی نہیں تو ایسے ہوکے کھڑا ہو گیا اے آنکھے تو نبی تاں گل بڑھنے تو کوئی نہیں بڑھنے اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا تو آپ نے اس کو یوں دیکھا جس کی مردہ گوھ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی آپ نے یوں دیکھا آپ نے کہا یا باب اے گوھ وہ گوھ کی گردن کوئی نہیں ہوتی بے چھوڑی ہوتی تو اس نے اگدم آنکھیں کھولی اور اپنا موہ اسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارہ لے کر یوں پورا اٹھ گئی ہے اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھتی کہنے لگی لبیک وسادیک یا زین من وافا یوم القیام لبی حاضر یا رسول اللہ وسادیک آجے میرے بھاگ کی تجاگ اٹھے کہ میں نے دو جاندہ سردار بلائی جاندہ ہے اے میرے بھاگ کی تجاگ اٹھے لبیک وسادیک اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں گیارہ سو ستکتر نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیئے گئے یہ جو گوھ نے آپ کو نام دیا ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دی جو گوھ نے آپ کو نام دی کیا کہا اس نے لبیک وسادیک یا زین من وافا یوم القیام لبیک حاضر وسادیک میرے بھاگ آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے قرآن کرے کہ قیامت کا وقت خوفناک جتنے بھی الفاظ لاؤں اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں دہشتیں فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی جو کہ آپ جو موجود ہوں گے یا زین من وافا یوم القیام اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے اللہ ہاں کیا عشق ہے کیا محبت ہے کیا تعبیر ہے اے اب ایک گاؤں میں میں نے بیس لڑکوں سے پوچھا ابھائی ساڑھے نبی دن آن کیے کسی ایک نے نہیں بتایا کہا جی پتا کوئی نہیں کہا جی پتا کوئی نہیں تو گوھو آپ کو ایسا خوبصورا نام دے رہی ہے آپ نے فرمایا من آنا میں کونوں کہ انتا رسول رب العالمین یہ اگلے جملی کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے انتا رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں وخاتم النبیجین اور آپ آخری ہیں جو بات گوھو کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں قد افلح من صدقق وقد خواب